تو صبر کی جو عالی ترین قسم ہے وہ ہے صبر جمیل وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کیلئے کہا ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں جو یعقوب کا صبر تھا وہ عالی ترین صبر تھا گریہ بھی سب سے زیادہ تھا صبر بھی سب سے زیادہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین پر گریہ صبر کے منافع نہیں ہے اینِ صبر ہے اللہ ہوا اکبر بات سوچ میں سورہ یوسف کے آید نمبر اٹھارہ آپ کے ذہن میں رہے سورہ یوسف آید نمبر اٹھارہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ اس میں تربیت اولاد کا ایک نکتہ ہے جو میں ایک مقام پر پیش کر چکا ہوں لیکن میں جلدی ہلدی بات کرتا ہوا گزر جاؤں کہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹوں نے آ کر کہا کہ ہم یوسف کو لے کے جا رہے ہیں تو اب ہم اجازت دے دیجئے حضرت یعقوب نے بہرحال نبی تھے لیکن ایک جملہ کہہ دیا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تو میں سے گم نہ کرتا اور کوئی بیڑیاں نہ کھا جائے اور بعد میں کیا ہوا وہ سارے بھائیوں نے مل کے یوسف کو کوئے میں ڈالا اور آ کے یہ کہا کہ جناب چھوٹا خون مل کے یہ بیڑیاں کھا گیا تو یہ بات ان کے ذہن میں آئی کیسے دیکھیں میں نوزو بلہ احانت نہیں کر رہا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خود تربیت اولاد کا ایک بڑا اہم نکتہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں تو منفی بات ہی نہ کریں منفی بات اس کے دماغ میں آئے ہی نہ مضبط ہی کہیے ہا سمجھے کہ چھوٹے بچے ہیں آپ یہ نہ کہیے کہ جھوٹ نہ بولو آپ جھوٹ اس کی وکیبلری میں ڈالیں ہی نہ اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس دنیا میں جھوٹ بھی ایکزیسٹ کرتا ہے بعد میں جا کے خود سیکھے گا وہ اس کو پتا سلے گا لیکن آپ نہ بتائیں آپ صرف یہ بتناہیں کہ سچ ایکزیسٹ کرتا ہے بس اس لیے کہ بہت ساری باتیں جو اچھے کہ دماغ میں نہیں ہوتی ہم خود کہہ کے ڈالتے ہیں فَصَبْرُنْ جَمِيلٌ فَبْرَلْ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ ان کے بیٹے آئے انہوں نے آ کر کہا کہ وہ تو بیڑیا کھا گیا ہے فَصَبْرُنْ جَمِيلٌ میں صبر جمیل کروں گا کتنا گریہ کیا فَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُوزنُ اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہوگیں یعنی اگر کوئی اتنا بھی روئے اتنا بھی روئے اتنا بھی روئے کہ آنکھیں سفید ہو جائیں تب بھی صبر جمیل باقی رہتا ہے قرآن کی روشنی میں کوئی صبر کے منافی نہیں ہے تو اسے اعتراض کا جواب تو ختم ہو گیا پھر کہ تم حسین کی ازاداری میں بے صبری کر رہے ہو یقین فرماؤ یہ صبر سے محبت کا نتیجہ نہیں ہے یہ حسین سے دشمنی کا نتیجہ جو کہہ رہے ہو یہ وہ بات